ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ کینیڈا کے شہر کیوبک میں مصرلہ افراد کی مسجد میں فارنگ کے نتیجے میں چھے نمازی شہید جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے پولیس نے حملہ آوروں کو گرفتار کر دیا وزیر آزم جسٹن ٹورورڈو نے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ کاربائی قرار دے دیا کینیڈا کے شہر کیوبک میں اسلامی کلچر سینٹر میں نماز عشاء کی ادائیگی جاری تھی کہ تین حملہ آوروں نے مسجد میں گھس کر نمازیوں پر اندھدن پائرنگ کر دی اس وقت مسجد میں چالیس افراد موجود تھے پائرنگ کے واقعے کے بعد کینیڈین پولیس نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا امدادی ٹیموں نے ماکہ پر پہنچ کر زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا اسلامیک سینٹر کے صدر محمد ینگوئی نے واقعے کو ظالمانہ اقدام قرار دیا انہوں نے بتایا کہ مسلح افراد نے مسجد کے ہال میں گھس کر نمازیوں پر اندھدن پائرنگ کی پولیس کے مطابق حملے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک دن پہلے کینیڈا کے وزیراعظم نے تارکین وطن کو پناہ دینے کا اعلان کیا تھا جسین ٹرودو نے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ کاراوائی کرا دیا ہے یہ وہی مسجد ہے جہاں پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں لبکہ اسلام مخالفوں کی جانت سے متعدد بار نازے باہرکات کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں